یا غصور اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یاسی دیا خاتم النبیین انتہائی موزز مکرم مختشم واجب الاحترام احسامین کرام علماء کرام نادخانہ نشیر لسان خصوصا جناب صدر مجلس رئیس محفل بقیعت السلف جامع معقول و منقول محقق کے اثر الحافظ پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب دامت برکاتوہم العالیہ دیگر سادات کرام جن کے اسماعی کرامی سے میں واقف نہیں ہوں تمام سادات ہمارے سروں کا تاج ہیں ہم علماء کرام کے کفش بردار ہیں اور مجھ سے قبل ہمارے علاقہ کی بڑی نامور اور مشہور شخصیت ممبر قومی اسملی جناب چوری خالد جعوید ورائش ساہد اور مہمان خصوصی جناب حاجی محمد تفیل بار ساہد اور بانی محفل صحبہ محفل صحبہ مجلس جناب محترم مکرم شیخ محمد نواز صاحب اور ان کے رفقہ مخصر سے وقت میں مجھے کوش حرض کرنا ہے حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ خیر القلام ما قلّا وطلّا ولم یملّا بہترین قلام وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہو اور اس کے معانی زیادہ ہوں لوگوں کو قلق اور پریشانی میں نہ ڈال دیں آدم علیہ السلام سے لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ تک تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کا ہی آ کر درست دیا ہے کہ اللہ ایک ہے وَثَهُ لَا شْرِكَ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اسماء میں پوری کائنات عام ہے خاص ہے کوئی صحابی رسول ہے نبی ہے رسول ہے مرسل ہے امامِ کائنات ہیں سارے کے سارے اپنے وجود میں بھی اللہ کریم کی ذات کے موقع ہیں اللہ کی ذات ہی قدیم ہے اور اس کی صفات ہی قدیم ہے باقی ہر چیز جو ہے وہ حاتث ہے اللہ کریم نے ان کو وجود عطا فرمایا یہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر انسان کو ہمیشہ بحافظت کا نجاہی ہے مضاومت کا نجاہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ یہ نماز قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگی حجد ہوگی برحان ہوگی دلیل ہوگی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کے لئے کوئی نور نہیں کوئی حجد نہیں کوئی برحان نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ قیامت کے دن فیرون، آمان، قارون اور عبیع بن خلف کا ساتھی ہوگا صاحبِ مجلس جنابِ شیخ محمد نواز صاحب نے جو مجھے بحضو دیا ہے ان کے بارے میں بس یوں ہی کہا جا سکتا ہے کہ صرف ان کو الہ نہ کہا جائے ان کو معبود نہ کہا جائے ان کو رب نہ کہا جائے باقی جو بھی آپ ان کی صفات بیان کریں گے ساری ان کے اندر پائی جاتی تمام کی تمام صفات سرکار کے اندر پائی جاتی ہے خاص کر کے شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےمثل ہونا ذرا بیان کرنا ہے ایک ہے سرکار کا وجود ایک ہے سرکار کے وجود کے آضاف ایک ایک عذب جو ہے وہ شانِ اجازی رکھتا ہے بلکہ آپ کے بدن سے جو منفصل ہونے والی چیز ہے اس کے اندر بھی شانِ اجازی ہی پائی جاتی ہے بہت مقصر سے وقت میں مجھے کچھ حرمز کرنا ہے سب سے پہلے سرکار کی نظر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سرکار کی نظر کیسے تھی اللہ کی پاک کا غمبر اوپر دیکھتے تھے ارش اولا سے ان کو اوپر نظر آتا تھا اگر نیچے کی طرف دیکھتے تھے تحت السرا سے نیچے ان کو نظر آتا تھا جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیشے دیکھتے تھے جیسے روچنی میں دیکھتے تھے ویسے ہی اندھیرے کے اندر دیکھتے تھے بخاری کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا رکوع اور تمہارا خشو میرے اوپر مخفی نہیں ہے رکوع تو ایک نظر آنے والی چیز ہے لیکن خشو کا تعلق دل سے ہے وہ بھی سرکار نے فرمایا میرے اوپر مخفی نہیں ہے آپ نے فرمایا میں یہاں کھڑے ہو کر حوضِ توسر کو دیکھ رہا ہوں جہاں کھڑے ہو کر جنت دوزق کو دیکھ رہا ہوں جس سرکار کی نظر کا عالم ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ خضو فرما رہے تھے آپ نے موضے اتارے ہوئے تھے آسمان کی طرف سے ایک باز آیا وہ آپ کے موضے کو اٹھا کر لے گیا دور جا کر تھوڑا سا اس نے اس کو نیچے رکھ دیا صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ یا حضرت یہ کیا معاملہ ہے یہ ایک پرندہ ہے پرندوں کا سردار ہے یہ آپ کا موضہ اٹھا کر لے گیا ہے سردی میں جو پہنے جاتے ہیں آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا اس کو بلاوں وہ خود ہی آ کر تجھے بتا جائے کیوں اٹھا کر لے کر گیا صحابہ اکرام پریشان ہو گیا حضرت آپ اس کو بلائیں آپ نے اشارہ کیا باز آپ کے پاس آ گیا آپ نے فرمایا باز یہ تونے حرکت اطاب کیوں کی ہے حضرت کیا حضرت میں اوپر پرواز کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ جو آپ کا موضہ ہے اس میں سامت کا ایک بچہ داخل ہو گیا ہے مجھے خدشہ ہوا کہیں سرکار کو تکلیف نہ پہنچا دے سرکار کو تکلیف نہ پہنچا دے آپ نے فرمایا باز تجھے کیسے پتا چل گیا اس نے کہا یا حضرت میرا کوئی کمال نہیں ہے جب میں آپ کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا آپ کے سر سے لے کر عرش اولا تک ایک نور کی لقیر تھی جب میں اس کے سامنے گیا اللہ نے میری آنکھوں سے تمام ہجابات دور کر دیا وہ جو ان کے قریب سے گزر جاتا ہے ان کی آنکھوں سے پرتے دور کر دیے جاتے ہیں سرکار کی نظر کا کیا عالم ہو سکتا ہے اللہ کے پاک پہمبر علیہ السلام ایک دفعہ جنازہ پڑھا کر آئے عائشہ اس شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے سرکار کے کپڑوں کو ٹٹول نہ شروع کر دیا آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے عرض کی یا حضرت بارش ہو رہی ہے آپ کے کپڑے تر نہیں ہیں آپ نے فرمایا یہ تُو نے چاتر کس کیلئے ہوئی ہے عرض کی یا حضرت میں نے آپ کی چاتر لی ہوئی ہے فرمایا پھر اس چاتر کی پرکت سے اللہ نے تیری آنکھوں سے پرتے دور کر دیے یہ اس آسمان کی بارش نہیں ہے یہ عرشِ الٰہی سے رحمتِ الٰہی کی بارش میرے اوپر ہوتی رہی ہے جو ان کا کپڑا اُڑ لیتا ہے جو ان کے محاضی سے خزر جاتا ہے اس کی آنکھوں سے اللہ حجابہ تُور کر دیتا ہے تو سرکار کی نظر کا کیا عالم ہوگا سرکار نے اللہ کریم کو دیکھا ہے تمام مقاتبِ فکر کے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ زمانے کا کوئی غوث کسی صحابی کے قدموں کو لگی ہوئے مٹی کے برابر نہیں ہو سکتا یہ صحابہ کا علمی مقام نہیں تھا عملی مقام نہیں تھا صرف سرکار کے چہرے کو دیکھا ہوا تھا اگر کوئی صحابی رسول سرکار کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے زمانے کا کوئی غوث اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو جس شخصیت نے خدا کو دیکھا ہے اس کے برابر کہتا ہے تو جس نے خدا کو دیکھا ہے یہ سرکار کی نظر کا عالم ہے وقت بہت کم ہے آپ ذرا سرکار کی سماعت کی طرف دیکھیں آپ کی قوت سماعت کتنی تھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی اگر آسمان کا دروازہ بند کیا جاتا ہے سرکار زمین پر ہیں آپ اس کی آواز کو سن لیتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جنت میں گئے ہوئے ہیں سات آسمانوں کے اوپر جنت ہے پہلے آسمان پر جانا ہو پانچ سو سار کی مصافت ہے پھر اس کا مٹپہ ہے پھر دوسرا آسمان ہے تیسرا ہے سات ماہ ہے لوہے محفوظ ہے اس کے اوپر جنت ہے سرکار جنت میں گئے ہوئے ہیں اس زمین کے اوپر تھارسہ بن نومان پران کی تلاوت کر رہے ہیں سرکار وہاں پر سماعت فرما رہے ہیں سرکار وہاں پر سماعت فرما رہے ہیں سرکار نے فرمایا جس قصد میں پنگوڑے میں تھا یہ چاند میرے ساتھ باتیں کرتا تھا میں چاند کے ساتھ باتیں کرتا تھا جب میں روتا تھا مجھے رونے نہیں دیتا تھا میں ماں کے لہوے محفوظ پر جو قلب چلتی تھی اس کی آواز کو میں سنتا تھا عرش الہی کے نیچے جب سورج سجدہ کرتا تھا میں اس کی آواز کو سن لیتا تھا یہ پیغمبر کی سماعت ہے پندرہ سو سال گدرنے کو ہے قیامت کب آئے گی قیامت کے بعد پچاس ہزار سال کا دن قیامت ہوگا اس کے بعد جنت میں جانا ہے سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جائیں گے خادم کی حسیت سے پروڈپول کی حسیت سے سرکار کے آگے آگے خادم کی حسیت سے جائیں گے سرکار نے فرمایا میری بات کی طرف درہ توجہ کرنا فرمایا اے بلال اے بلال قیامت کے بعد جب تو جنت میں جائے گا اس وقت جب تو میرے آگے چلے گا تو اس وقت ترے جوتے سے جو آواز اٹھے گی میں اس کو اب ہوں میں اس کو اب بھی سن رہا ہوں ذرا میری بات کی طرف خور کر لینا کتنے سو سال کے بعد کتنوں ہزاروں سال کے بعد وہ آواز پیدا ہوگی آخر الزمان ابھی فرما رہی ہیں میں اس وقت بھی اس آواز کو سن رہا ہوں مجھے جب میں دنیا سے چلے جاؤں گا اللہ کریم ایک فرشتے کی بیوٹی لگا دے گا وہ میری قبر کے اوپر کھڑا ہو جائے گا چوری خالد جوید برائی صاحب پیر سجاد حیدر شاہ صاحب دیگر سادات اکرام کوئی آدمی بھی جو بھی درود پڑے گا وہ فرشتہ مجھے اس کا نام بھی بتائے گا اس کے پاپ کا نام بھی بتائے گا جن لفظوں سے درود پڑے گا شیخ نواز کا نام بھی بتائے گا یہ پیغمبر علیہ السلام کی قوت سماد ہے اب ان کی نظر کی بات کی ہو گئی ان کی سماد کی بات کی ہو گئی اب ذرا ان کے بالوں کی طرح بھی بات کرتے ہیں وہ پڑے سے بڑا پیر ہے پڑے سے بڑا مولوی صاحب ہے نائی جو بس کی حجامت کرتا ہے بال کو نالی میں ڈال دیتا ہے لیکن یہ تیرے بال ہیں یا میرے بال ہیں بخاری اٹھا کر دے ایک صحابی رسول کہتے ہیں سرکار کا ایک بال ایک پلڑے میں رکھا جائے دنیا کی تمام پونڈ ڈالر سونا جاندی ایک طرف رکھا جائے سرکار کے ایک بال کی قیمت کے برافر نہیں یہ بخاری میں صحابی رسول کا عدیتہ ایک بال کی قیمت نہیں ہو سکتی حج کے محقہ پر نبی علیہ السلام نے اپنے بال مڑوائے صحابہ کے درمیان میں تقسیم کر دیئے تقسیم کر دیئے فرمایا جاؤ جا کر اس سے شفاہ حاصل کرو حنابی امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سرکار کا ایک موہ مبارک تھا جاندی کی ایک نلی بنائی ہوئی تھی جو بھی بیمار آتا تھا پانی کا پیالہ لے کر آتا تھا وہ نلی اس کے اندر گمائی جاتی تھی وہ پانی اس کو پلا دیا جاتا تھا اللہ اس کو شفاہ آتا تھا اللہ اس کو شفاہ آتا فرما دیتا تھا اور جس نے سرکار کے بالوں کی تعظیم کی جب وہ دنیا سے چلا گیا پیغمبر علیہ السلام نے خواہ کے اندر کسی کو بتایا فرمایا جو آدمی بھی جا کر اس کی قبر پر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا کہ سرکار کے موہ مبارک کا اتنا بڑا مقام ہے اتنا بڑا مقام ہے اب ذرا سرکار کے لوابِ تہن کی طرف آئیں سرکار کا ٹھوک مبارک کیسا تھا غضبہِ خندق کے موقع پر غضبہِ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرزقی جہاں حضرت آم میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیں تھوڑے سے آدمی آ جائیں آپ نے فرمایا مہاجرین اینساق جابر کے گھر جا کر کھانا کھانا ہے تمام صحابہ اکرام آگئے جابر کی بیوی گھبرا گئی کہ کھانا تو اتنا نہیں ہے ایک ہنڈی میں کھانا پت رہا ہے سرکار نے فرمایا جابر جس وقت تک میں نہ آنگا ہنڈی کو چولے سے نہیں اتارنا روٹیاں نہیں پکانی سرکار آئے اپنا لوابِ تہن ہنڈی میں ڈال دیا سرکار آئے اپنا لوابِ تہن آٹے میں ملا دیا ایک ہزار صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا ایک ہزار صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا حدیث کے اندر آتا ہے ہنڈی میں جتنا پہلا سالا تھا اتنا ہی سالا باقی ہے جتنا آٹا تھا اتنا ہی آٹا باقی ہے یہ لوابِ تہن کا مقام ہے اگر ابو بکر کی ایڈی پر لگ جاتا ہے اللہ اس کو شفاہ آتا فرما دیتا ہے علی پاہ کی انکھوں پر لگ جاتا ہے اللہ اس کو شفاہ آتا فرما دیتا ہے کتاتا کا ڈیلہ پہر آ جاتا ہے سرکار لوابِ تہن لگاتے ہیں ڈیلہ درست ہو جاتا ہے عبداللہ بن عطیق کی پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے سرکار لگاتے ہیں پنڈلی بھرکل درست ہو جاتی ہے محفظ کا بادو کٹا جاتا ہے غدوہِ پدر کے اندر سرکار کے پاس آتے ہیں سرکار اپنا لوابِ تہن لگاتے ہیں بادو پہلے کی طرح کبھی ہو جاتا ہے خاری کوئے کے اندر اپنا کھوک ڈان دیتے ہیں اس کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے ان کی برابری کیسے کی جا سکتی ہے ان کا مقام کیسے بیان کیا جا سکتا ہے غدوہِ سلح خدابیہ کے موقع پر پانی کی قلت آگئی عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کی جا حضرت پانی کی کمی ہے فرمایا ایک پرتن میں پانی لے کر آؤ سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھ دیا ہاتھ مبارک رکھ دیا ابھی پروفیسر صاحب منظوم میں یہ پڑھ رہے تھے نظم کی صورت میں سرکار کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا سرکار کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا پندرہ سو صحابہ اکرام نے پانی پیا ان کے جانوروں نے پانی پیا پرتنوں کو بھر لیا بعد میں کسی صحابی نے پوچھا تم کتنے آدمی تھے صحابت تھے تو ہم پندرہ سو لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے پانی سب کے لیے اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے پانی سب کے لیے کسیت کر جاتا یہ رسول کریم کا مقام ہے تیرے اور میرے باہ پوری انسانیت کے باہ توجہ فرمانا آدم علیہ السلام سے اجتحادی خطا ہو گئی مافی نہیں مل رہی سرکار کا نام لیا گیا تو مافی سرکار کا نام لیا گیا مافی مل گئی ایسے ہی قیامت کے دن ایک ترون نہیں ایک عرب نہیں ایک خرب نہیں ایک پدب نہیں اس سے بھی زیادہ انسان ہوں گے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوا سرکار کا نام لیا جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا سرکار کا نام لیا جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا وہ زمین پر کھڑے ہو کر اگر اپنا ہاتھ اوپر کی طرف کرتے ہیں ان کا ہاتھ جنت میں پہن جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بازار میں چلتے تھے وہ نکاح کرتے تھے وہ کھاتے تھے وہ پیتے تھے مجھے تسلیم ہے کہ وہ نکاح بھی کرتے تھے وہ کھاتے بھی تھے وہ پیتے بھی تھے لیکن لوگوں کو یہ بھی بتا کہ وہ عرش کے اوپر بھی جایا کرتے تھے وہ عرش کے اوپر بھی جایا کرتے تھے زبان کا بود دردہاں جائے گی سنائے محمد بود دل وزیر حبیبِ خدا شرفِ امبیاء کہ عرشِ مجیدش بود متقام خاص کر کے شیخ صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ سرکار کے بولو براز کے بارہ میں بھی بات کرنا جنتیوں کی روحوں میں جو لطافت اور پاکیزگی اور خشبو ہوتی ہیں وہ انبیاء کے اجساد میں دنیا میں ہی پائی جاتی ہے جنتیوں کی روحوں میں جو لطافت پاکیزگی اور خشبو ہوگی وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے اجساد میں پائی جاتی ہے اللہ کے پاک پہنبر علیہ السلام رات کے وقت جب آرام فرماتے تھے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا تھا اس میں آپ بول فرمایا کرتے تھے پشام مبارک کیا کرتے تھے ام ایمن ام ایمن یہ وراثت میں سرکار کے پاس آئی سرکار کے والد صاحب کی یہ کنیز تھی ان کا نام برکت ہے سرکار نے ان کا نقام زیاد بن حرصہ سے کر دیا تھا یہ ام ایمن رات کے دفت اٹھی سرکار کا بول مبارک پی لیا سرکار کا پشام مبارک پی لیا صدو کے وقت سرکار نے پوچھا اے ام ایمن اس پیالے میں میرا پشام تھا کہاں چلا گیا حرض کیا حضرت میں نے تو اس کو پی دیا ہے یہ نہیں فرمایا یہ حرام ہے فرمایا کہ آمد تک تیرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہو سکتا عبداللہ بن زبیر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے آپ نے کھون دیا عبداللہ بن زبیر کو کہاں اس کو ایسی جگہ پر گرا کر آنا چھپا کر آنا کسی کا قدم اس کے اوپر نہ آئے عبداللہ بن زبیر باہر چلے گا خیصلہ کیا کہ کہاں اس کو چھپایا جائے آخر تر سرکار کے کھون مبارک پی دی سرکار کے کھون مبارک میں تشریف زیادہ نہیں کرتا سنگلن مجھے جزاک اللہ کا ہو چکا ہے قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ خون جو ہے وہ حرام ہے اور اس کی حرمت بھی بڑی سخت ہے قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے لیکن جب عبداللہ بن زبیر نے پی لیا سرکار نے فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے عبداللہ بن زبیر جیسے تُو نے میرا کھون پی لیا ہے عرض کیا حضرت میں نے پی لیا ہے فرمایا جا فر دوزک کی آگ تجھے چھو نہیں سکتی دوزک کی آگ تجھے چھو نہیں سکتی کوئی زوگ والا آدمی تھا محبت والا آدمی تھا اس نے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے پوچھا وہ تو نے سرکار کا کھون پیا بتا وہ کیسا تھا اس نے کہا شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور کسطوری سے زیادہ اس سے خشبو آتی تھی ام المومنی عائشہ السدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بھی سرکار بیت الخلا سے باہر آتے تھے میں اندر جاتی تھی سوائے خشبو کے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا سوائے حل کے موقع پر سرکار کے دندان مبارک کا کچھ حصہ زخمی ہو گیا آپ کے لب مبارک بھی زخمی ہو گئے مالک بن سنان جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہے وہ آگے بڑے انہوں نے سرکار کا کھون مبارک پی لیا سرکار کا کھون مبارک پی لیا صحابہ نے کہا نیچے گرا دیں انہوں کا نیچے نہیں گرا دیں حضور نے کیا فرمایا فرمایا جس نے اس روح زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ مالک بن سنان کی طرف دیکھتے وہ مالک بن سنان کی طرف دیکھتے سرکار کے بولو براز آپ کے فضلات مبارکہ یہ میں نہیں کہہ رہا شاہ الاسلام علامہ بدر الدین اینی نے امدہ تلکاری شرعہ بخاری میں نکل کیا حافظ ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری شرعہ بخاری میں نکل کیا قاضی ایجاز نے شفاہ میں نکل کیا اور اسی طریقے سے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری ستر مدرس دیوبند انہوں نے بخاری کی شرعہ فیض الباری میں تھانوی صاحب نے نشرتی میں نکل کیا ہے یہ پانچ بزرگوں کے مہنے نام دی ہے ان کا سرکار کا بولو براز اور فضلات مبارکہ امت کے حق میں پاک ہے امت کے حق میں کیا ہے پاک ہے جب ان کے بولو براز کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو سرکار کے برابر کیسے کو ہو سکتا ہے اور سرکار کے برابر کیسے کو ہو سکتا ہے ان کی کسی وسط کے اندر بھی کوئی آدمی ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے کوئی سیرت دیکھ لو ان کی صورت دیکھ لو کوئی نہیں سکتا ہے مغض قرآن روح ایمان جان دین حست حق برحمت للعالم پورے قرآن کا مغض روح ایمان ایمان دی روح دین دی جان نبی علیہ السلام دی محبت اگر آپ کے دل میں سرکار کی محبت نہیں ہے پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو اللہ نے ان کو بے مثل بے مثال پیدا کرنا وقت جوکہ ہو جوکہ ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جو ہمارے پاس مہمان ناقصہ حضرات تشریف لائے ہیں بڑی پیاری پیاری ان کی آواز ہے ان کو سماعت کیا جائے اور میں ممنون اور مشکور ہوں اللہ کی ذات کا جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ سرکار کی مجلس شیخ محمد نواز صاحب حیشہ فریح اسپطال کے بانے مبانے جو اکیس سال سے منقض کروا رہے ہیں اور ان کے معاونین انہوں نے دعوت دی ہے اللہ پاک اس کو خبور و منظور فرمائے لیکن ابھی ایک منٹ کے اندر سرکار کی مجھے آپ کو ایک حدیث سنانی ہے وہ آپ نے یاد بھی رکھ رہی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے سرکار کے موسیتے جو بازی میری بہنیں بھی بیٹھے ہیں یہ بھی سن لیں سرکار نے ان کے اوپر کیا احسان کیا ہے پورے قرآن میں حفاظِ کرام تشریف فرما ہے علماء تشریف فرما ہے فمن صاحب تشریف فرما ہے پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے وہ بلا تشریف فرما ہے الحمدو سے لے کر و ناث تک الحمدو سے لے کر و ناث تک پورے قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نماز معاف نہیں کی نہیں سمجھے میری بات ایامِ مقصوصہ میں یا بچے کی ولادت کے بعد اگر نماز معاف کی ہے تو رسول پاک نے کیا اللہ 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 الحمدل سے لے کر ون ناس پورے قرآن میں اللہ نے معاف کیا اللہ نے معاف کیا یہ میری پینا سننی ہے سمات کرنی ہے کنی بڑی آسانی پیدا یہ فی شیخ نواز صاحب محفل کر دے میں جو نہیں لے تو روز محفل کرونے جائی بی بی انہوں تو روز سرکار دا ذکر خیر کرنا چاہیے کہ انہوں نے سرکار نے نماز معاف فرمائی سبحان اللہ میں جاؤ تو انہوں نماز معاف چھے چیزہ نے یاد رکھنا سرکار نے فرمایا جو آدمی مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے گا میں نبی اس کو جنت کی زمانت دے گا دین کے دس حصے ہیں ایک حصے کا تعلق عبادات سے ہے نو حصے کا تعلق معاملات کے ساتھ اصل معاملات ایک حصے کا تعلق عبادات کے ساتھ نو حصے کا تعلق معاملات کے ساتھ پیرِ رومی فرماتے ہیں مسلے پر بیٹھنے کا نام طریقت نہیں ہے تسبیح کھڑکانے کا نام طریقت نہیں ہے مختلف لباس پہننے کا نام طریقت نہیں ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا نام طریقت اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا نام طریقت ہے فرمایا جو مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے گا میں نبی اس کو جنت کی زمانت دیتا آج آپ محفل میں تشریف فرما ہے آج سے وعدہ کر لیں آپ سے چندنی اکٹھا کیا جارہا کہ اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے نمبر ایک جب بھی بات کرنی ہے سچی بات کرنی ہے جب بھی وعدہ کرنا ہے پورا کرنا ہے نمبر تین امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہیں کرنی نمبر چار اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے نمبر پانچ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے نمبر چھے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا مباش تقریر ختم کر رہا ہوں مباش درپیعظار مباش درپیعظار وہرچ خواہی کن کہ در شریعت ما غیر عظیم گناہ نیر اے بندہِ خدا جو بھی گناہ کرے گا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن اللہ کی مخلوب کو تنگ نہ کر وما علیہ إلا البلد